کینٹ تھانی کے پولیس نے چوری کے آروپ میں دو ابیوکتوں کو گریفتار کیا ہے جس کے سمبند میں اسپی سیٹی کشنوی نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سباگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبر کی سوچنا پر دو ابیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان حرش جیسوال پتر دینیز جیسوال نمازی گرام راغو پور منڈیرہ بازار تھانا چوری چوری جنپد گورپور دوسرا جن کے پاس چوری کی دو موٹر سیکل تین موبائل تین ماسٹر چابی ایک عوید دیسی تمنچہ ایک زندہ کارتوس پر آمد کیا گیا ہے اسپی سیٹی نے بتایا کہ پوچھتاش میں ابیوکتوں نے بتایا کہ ہم لوگ شہر سے گاڑیاں چوراتے ہیں ہم لوگ ونباسنی پارک اتری سے 26 فروری کو گاڑی کو چورایا تھا تتھا پیشن گاڑی سکٹور سے چورایا تھا پیشن گاڑی کو ریلوے اسٹیشن کے نکڑ چھپا کر رکھ دیا تھے پوچھتاش کر ابیوکت گڑ کی نشاندہی کے آدھار پر ایک کالے کلر کی پیشن کو اسٹیشن کے پاس سے برامت کیا گیا گریفتاری کرنے والی پولیس ٹیم میں کینٹ تھانا پرواری ڈرنڈدیل کمار مشرا مہدیپو چوکی پرواری شباہم شیروازتو چوکی پرواری پیڑلے گینج اجیر کمار سنگھ کانسٹیبل وینیو دیادو راہول شاہ جوگیندر ابھی منیو تیواری منگل دیپ شاہ مل رہے ہیں اس سمندھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے اسپی سٹی کشن کوار بشنوئی نے کہا انہوں نے جنپد گورکپور جنپد دیوریہ آس پاس کے جو بھی جنپد ہیں ان میں چھنیتی کی گھٹا ہے کاریت کی ہے جنپد گورکپور میں انہوں نے کل اس طریقے سے چھ بائک ہے چوری کی ہے انہوں نے اسے دو بائک ٹریس ہو چکی ہے چار بائک ٹریس کی جا رہی ہیں اور تین چھنیتی کے موبائل ان سے برامت ہوئے ہیں ان لوگوں نے اپریشن ترینیٹر میں لگے کیمروں کو ڈوج کرنے کے لیے تاکہ ان کی جد میں نہ آئے اس کے لیے انہوں نے اپنا کان پر موبائل لگا کے اور روین پرکار کے سارے کر کے اس طرح کی گھٹنا ہے کاریت کرنے کا کام کیا ہے دو ابھیوک جن کا نام حرز جائسوال اور وکاس جائسوال ہے تو آپ اس میں رشتدار ہیں ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی قبضے سے ایک تمنچہ بھی برامت ہوا ہے ان سبھی لوگوں کو ان دونوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے اور آگے گھٹی کارویے سنسٹی جاتے ہیں ہاں جس دن یہ بائک چوراتے تھے اسی سمیں گھٹنا کو انجام دیتے تھے بیسکلی یہ چوری اور چھنیتی دونوں کا کام ایک ساتھ کرتے تھے اور بعد میں بائک چورانے کے بعد میں بائک کو یہ ایک سنسان جگہ پہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ پولیس بائک کو ڈھونڈے اور ان لوگوں کو نہ ڈھونڈ پائیں